سلام علیکم مائیوٹیوب فیملی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک بوٹل ہے جس میں بلکل بیسٹ ہیر میجیکل آئل ہے تو آپ لوگوں کو میں آج یہ اس کا طریقہ بھی دکھا سکھاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کس چیز کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کس چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں جن کے بالوں کے دینڈروف ہو جو بلکل فریزی ہیرز ہو جن کے بالوں کے گروت نہ ہو جن کے پری میچور گری ہیرز ہو تو ان سب میں یہ آئل بہت کمال اور میجک کا کام کرتے ہیں تو چلتے ہیں جناب اور بناتے ہیں اہلے جہاں انگریڈینٹ ہمیں چاہیے وہ ہے کھڑی پتہ کھڑی پتہ آپ نے بیس گرام لینا ہے اور میتی دانا میتی دانا آپ نے لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ون کپ جو ہے ایک کپ آپ نے لینا ہے سرسو کا آئل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لے لینا ہے وائٹیمین ای جس میں آپ وائٹیمین ای کیپسول بھی جو ایزیلی مل سکتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو اس طرح کی ایک بوٹل ملتی ہے تو یہ آپ لے وائٹیمین ای آئل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ناریل مطلب کوکونٹ آئل اس میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ناریل آئل ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں تو اور اس میں ایک جو ہے بڑا سائز کا پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر پیاز کا سائز میں چھوٹا ہو تو آپ نے لینا ہے دو آپ نے دو پیاز لینا ہے ٹھیک ہے ویسے اگر بڑا ہو تو اس طرح کا پیاز جو ہے آپ نے لینا ہے بڑا ٹھیک ہے اور پیاز کے ساتھ میں آپ لوگ کو کوئی ایک بات بتاتی ہوں کہ پیاز آپ نے لینا ہے جو بلکل سخت پیاز ہو وہ آپ نے اس میں یوز کرنا ہے اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے گرائنڈر میں یہ جو پیاز ہے یہ گرائنڈر میں ڈالنا ہے اور کڑی پتہ میتی دانا یہ ساری چیزیں آپ نے گرائنڈر میں گرینٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جناب تو اس کے بعد جب یہ آپ نے تینوں چیزیں آپ مکس کریں گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو پیسٹ بنے گا تو یہ پیسٹ آپ نے ایک برتن میں نکال دینا ہے ٹھیک ہے اور ایک پین میں کوئی بھی برتن جو بھی آپ ایزی لی آپ کے پاس آویلیبل ہو تو آپ نے رکھنا ہے اسے چھولے پر اور آپ نے یہ والا پیسٹ جو ہے جو اس طرح کا کچھ بنے گا تو یہ والا پیسٹ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے گرم کرنا ہے پھر اس میں مکس کرنا ہے آپ نے جو ہم نے لیا تھا جو سرسو کا آویل جو ہے ہمارے پاس ون کپ تو وہ اس میں ڈال دینا ہے اور چولا جو ہے آپ نے بلکل آہستہ مطلب سلو آنچ جو ہے آپ نے سلو رکھنی ہے بلکل کھم رکھنی ہے آنچ آپ نے اس بات کا آپ نے مست خیال رکھنا ہے کہ آپ کا تیل جلے نہ ورنہ یہ آپ لوگوں کو بلکل بھی کوئی وہ نہیں دے گا آفادیت اس کی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے تیل کو جلانا نہیں ہے اچھا اب یہ تھوڑی دیر کے لیے جب اس سرسو کے آویل میں پھک جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے کوکونٹ آویل ٹھیک ہے جناب اس کے بعد آپ نے کوکونٹ آویل جو ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے آپ ہاف کپ جو ہے کوکونٹ آویل اس میں ڈالیں گی ٹھیک ہے اس آویل میں ہاف کپ آپ نے کوکونٹ آویل ڈالنا ہے اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ چمچہ ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور آنچ بلکل دیمہ رکھنا ہے بلکل آنچ آپ نے دیمہ رکھنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اور اس پر جاگسی بن جائے گی ٹھیک ہے آویل کی کلر جو ہے اس طرح بلکل آپ جس طرح ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کی ایسی کلر ہو جائے گی اور جب اسے جاگ جاگ اس پر بن جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جاگ بن گیا ہے تو آپ نے چھولا بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آویل جو ہے جو ساری چیزیں ہم نے مکس کی تھی اس کی جو ساری افادیت ہے وہ اس میں آ جائے گی جی تو یہ ہم نے آویل اب جو ہے ہم چلنی کی مدد سے چھان لیں گے اچھا بالکل آپ نے آہ توڑا سا بھی آویل اس گودے میں نہیں چھوڑنا ہے گودہ جو ہے آپ نے الگ کر دینا ہے اور آویل کو جو ہے آپ نے بالکل الگ کر دینا ہے آپ یہاں کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں اچھا آپ یہ خیال لے کہ ادھر کے تیل تو ہمارا بہت زیادہ گرم ہوگا تو آپ توڑا سا اس کو یہ توڑا سا آپ یہ ٹنڈا ہو جائے مطلب آپ کے ہاتھ بھی نہ جلائے تو آپ جو ہے اس کو اس طرح چان لیں سارا اس کا سارا آویل آپ چانیں گی بلکل اسی طرح سے بلکل سارا کا سارا آویل تاکہ توڑا سا بھی ہمارا آویل ویسٹ نہ ہوگی بہت بیسٹ میجیکل ہیر آویل ہے یہ بہت میجیک کا کام کرتے ہیں بالوں کے تمام پرابلمز کے لیے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے اس کا جو سارا آگودہ ہے وہ آپ لوگوں نے نکال دینا ہے بلکل اس طرح کے ڈرائی فارم میں آپ نے بس اس کو پینک دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو جو ہے الگ کر دیا ہے اب ہمارا جو ہے آویل تقریبا ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں بس اب ہم جو ہے لاسٹ میں کچھ ہی بس ہے میرے خواہد سے ایک ہی انگریڈینڈ ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جو بہت زیادہ بسٹ ہے اچھا یہ اس میں جو ساری کی ساری چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں ہیں اس میں بہت میجیک کا کام کرتی ہیں بہت ایزی ریمیڈی ہے فور ہیر ری گروت ہے جو بھی مسئلے ہو آپ کو آپ کو یہ حل کرے گا اچھا لاسٹ میں ہم کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ اس میں دو سے تین وائٹامین ای کیپسولز اگر آپ لوگوں کے پاس ایزی آویلی بل ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں اگر نہیں ہے تو اس طرح کا ایک آپ نے وائٹامین ای آئل لینا ہے اور اس میں دو تین ڈرابز وہ ڈال دینے ہیں دو تین چار یہ تھک آئل ہوتا ہے تو آپ اس میں ڈالیں گی اور یہ بھی ہیرز میں جو ہے میجیک کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک ٹرانسپیرنسی بوٹل میں یا پلاسٹک کی کسی بھی صاف بوٹل میں اس کو آپ ٹرانسپر کریں گی اور یہ ہمارے جو ہیر میجیکل آئل ہے بلکل ریڈی ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ